ہلو فرنز السلام علیکم دلی کا مشہور بھونا کیمہ جو کھائی کھاتا چلا جائے یہ باقی کہنے کی بات نہیں بہت ہی مزہدار کیمہ تیار ہوا ہے آئیس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے آ رہی ہوں تاکہ آپ رمضان میں بھیت بنائیں اور سہتی میں انجوائے کریں بھیجئے مزہدار بھونا دلی کا کیمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھونہ کیمہ بنانے کے لئے ہمیں لینا ہے کیمہ 1 کلو جو ہم نے بیپ کا لیا ہے حلدی لیا ہے دنیا پاورڈر لیا ہے کچھ گرم مسالے لیا ہے جس میں ہم نے دارچینی جاواتری بڑی لائچی چھوٹی لائچی ہلوم اور کالی مرچ لیا ہے لیسن جوے اور جنجر گارلک پہ لیا ہے اور دہی لیا ہے ہرا دنیا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں لیا ہے پیاس اور بس سبی پلس انگریڈنٹس ہیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ہری مرچوں کو ہم نے جو ہے وہ گرائن کرنا ہے یعنی کہ چوپ رائس کر لیجئے آپ جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کے بھی چوپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو گرم مسالے تھے اور اس کو ہم نے لیسن اور ادرک کے ساتھ جو ہے وہ ہرکا ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کا ایک پیسٹ پنا لینا ہے اس میں ہم کھڑے مسالے نہیں ڈالیں گے ایک پیسٹی فرم میں ہم ڈالیں گے تمام گرم مسالوں کو اور اس طرح سے ہمیں ایک کپ لینا ہے اوائل اوائل لینے کے پاس ہمیں پیاس ڈالی ہے اور پیاس کو ڈالنے کے بعد ہم ہلکا سا اس کو ٹرانسکلوسنٹ کلر دیں گے اور بہت زیادہ اس کو برائن نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اکیمہ ایڈ کرنا ہے اکیمہ کو ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ کیمہ کا جو اپنا پانی ہے وہ ڈائے ہو جائے دس منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا گرم مسالوں کا وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے بہت ہی مزیدہ اس کا ٹکچر آیا تھا اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد ہم دوسرے سپائسیں ڈالیں گے اور پیسہ دھنیاں ڈالا ہے اور نمک ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیس پار ڈالنے ہیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں اور اسے فرائے کریں اور اسے بھنائی کریں بہت اچھے سے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ کیمہ کی جو اپنی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھے سے جائے اس کی کوکنگ تائم آپ دیں دیس منٹ تک کور کر کے اسے کوک کریں اور پھر جب اس کے اندر تھوڑا سو آئل آ جائے اوپر پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون ہم نے ڈہی اٹ کرنا ہے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں اور اگر ہم میرے چینل پہ نئے ہیں اور فرس ٹائم ویڈیوز ووچ کر رہے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ آنے والی ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ویسپیس ہم نے ہری میچے ڈالی ہیں جو کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آئے گا اور اس کے بعد ہم نے چوپ ہرا دنیا ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھونائی کریں مکس کریں اور جتنا اچھا کیمہ بھونہ ہوگا اتنا اچھا اس کا فلیور آئے گا دم کریں پندہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد دیکھیں آئل آ گیا ہے اوپر اب ہم اس کے پر ڈال رہے ہیں سلائس کی ہوئی ادھرک اور اس کا فلیور تو کیمہ میں بہت ہی مزیدار آتا ہے آپ اس کو ڈالنے کے بعد اسے کور کریں اور کک کرنے کے بعد جہاں آپ کو لگے کہ تھوڑی کمی پیشی ہے نمکی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کارنش کریں ہری مرچوں کے ساتھ اور ہرے دنیا کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار کیمہ ہمارا بھون چکا ہے جھٹ پر تیار ہونے والا یہ کیمہ آپ ضرور ریسیپی کو رمضان میں ٹرائے کیجئے گا تاکہ سہری میں آپ اس کیمے سے مزے اڑا سکیں دیجئے مزیدار دیلی سٹائل بھونہ کیمہ ہمارا تیار ہے اس کو آپ کارنش کریں ہر دنیا ادرق اور پیاس کے ساتھ انجوائی کیجئے پراتھوں کے ساتھ ہرے رائٹے کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں ایک نئی اور بہتری ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لے پھر ملتے ہیں جاگہ پھر ملتے ہیں جاگہ شکل پھر ملتے ہیں میں بس کنید ملتے ہیں گیر سوٹ گیر سوٹ موسیقی